موسیقی اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آپوزیشن کی جماعتوں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا انہوں نے قوم سے یہ بات کہی تھی عید کے بعد وہ حکومت پر دباؤ کی ایک بھرپور تحریک شروع کریں گے جس کا مقصد پنامہ لیکس کے حوالے سے حکومت کے ٹی آر ٹی آر کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کرے ایک احتجاجی تحریک کی بات کی تھی لیکن یہ بات تیہ نہیں تھی کہ حضب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں کیا اس میں شامل ہوں گی اب اس سلسلے میں آج اجلاس ہوا عید کے بعد یہ پہلا آپوزیشن کا ایک مربوط اجلاس تھا جو سید پرشیشاہ جو قائد تبلی کے چیمبر میں ہوا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ اجلاس فی الحال کسی اسپیسیفک اعلان کے بغیر ختم ہوا فی الحال کوئی بڑا اعلان اس حوالے سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اب اگلی نشت سے تقریباً ایک ہفتے بعد ہوگی انیس جولائی کو اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسلامباد کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں یہ اجلاس ہوگا آپوزیشن کا اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ اس اپوزیشن کے اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ قانونی آپشن کیا ہیں اور سیاسی آپشن کیا ہیں ان کو استعمال کیا جائے آج لب و لہجہ اس اجلاس کے بعد حضب اختلاف کے رہنماؤں کا نفع طلاح ہوا تھا خاص کوشش ان کی بہرحال یہ تھی کہ یہ تاثر رہے کہ حضب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں اس پورے معاملے میں اکھٹی ہیں اور حضب اختلاف کی جماعتوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کم از کم یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ممتعصین رہنماؤں جناب شاہر مطلیشی نے حکومت کی یہ خواہش ہو سکتی ہے اور حکومت کی پہلے دن سے یہ خواہش رہی ہے کہ آپوزیشن کو تقسیم کیا جائے غلط فیمیوں کو جنم دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے الحمدللہ وہ ناکام ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی ناکام ہوں گے آپوزیشن سب دوست کا ہیں سب جماعتیں موجود ہیں بلور صاحب موجود ہیں ایمکرم کے دوست موجود ہیں اور انیس کی میٹنگ میں سب تشریف لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل سب سے اہم موضوع ہے پنامہ پیپرز کے حوالے سے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ آٹھ بششتوں کے باوجود پنامہ پیپرز کی تحقیقات کے لیے ٹیو آرز پر کوئی پینشرف نہیں ہو سکی ہے اس لیے اب حضب اختلاف اپنا آئندہ موقف انیس جولائی کو تیہ کرے گی جب وہ سیاسی اور قانونی اپسنز دیکھے گی انیس تاریخ کو شام چھے بجے کوہ نور ہال میریٹ میں اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوگا جس میں ہم مشاورت کریں گے کہ حکومت کے ساتھ آٹھ نششتوں کے باوجود جو پیشرفت نہ ہو سکی اب ہمارے پاس اپشنز کیا ہیں ہمارے پاس پارلیمنٹری اپشن کیا ہے ہمارے پاس لیگل اپشن کیا ہے اور ہمارے پاس پولٹیکل اپشن کیا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوگا گو کہ الہیدہ الہیدہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف احتجاجی تحریک کی بات کرتی رہی ہے ایک بہت بڑی ریلی کی بات کرتی رہی ہے دھرڑوں کی بات کرتی رہی ہے لیکن آج لب و لہجہ اس حوالے سے محتاط تھا لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بھی کوہش یہ ہے کہ اس کا جو پلان ہے یا اس کی جو اس حوالے سے سمت ہے اس پر اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ رہیں اور وہ الہیدہ سے اپنا کوئی پلان فیلحال نہ دے لگو کہ عمران خان اس سلسلے میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس پر اختلاف کی جماعتیں آئیں نہ آئیں وہ میدان میں اتر رہے ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اس کا اعلان وہ پہلے کر چکے ہیں بہرحال ایک سیاسی چیلنج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج اس پریس کانفرنس کے کہ آج جب جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اور حضب اختلاف کی یہ اجلاس ہوا اس کا جواب بہرحال موجود تھا حکومت کی جانے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم رہنوما جناب خوضہ ساد رفیق نے اپوزیشن کو متنبع کیا ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی دی ہاتھوں میں کچ کی چوڑیاں نہیں پہنتے ہم لوئے کے چنے جو چبانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے داتوں کا نفصان کریں ہمیں چبانے کی کوشش مت کرو ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں اور کوئی کام آتا نہیں آتا لیکن سیاست کا کام آتا ہے تھوڑا بہت مینڈیٹ کی توہین نہ کریں خیبر پختون کھا کے حکمران کے پی کے کی خدمت کریں سندھ کے حکمران سندھ کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ جب دو ہزارہ اٹھارہ میں ووٹ لے کر آئیں تو آپ کو ووٹ دے دیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں حضب اختلاف کے اس حوالے سے کیا تھنکنگ ہے اس کی سمت کیا ہے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے حضب اختلاف کی انیس زولائی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام احمد بھولور جو کہ ممبر قابی ساملی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور اس صلح مشورے میں شریک ہیں بہت بہت شکریہ بھولور صاحب آج اجلاس ہوا حضب اختلاف کی تمام سیاسی جباتوں کا اور شاہد قریشی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری آپشن سیاسی آپشن اور قانونی آپشن پہ غور کیا جائے گا کتنے آپ لوگ ابھی دور ہیں یا قریب ہیں کسی براہ راست احتجاجی تحریک کے یا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن آئے نہ آئے وہ سلکوں پر نکلیں گے سلکوں پر جانے کے لیے اور ایک بھرپور عوامی دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر میں نے جواب دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بات جو آج ہوئی آت تو صرف یہ بات تھی کہ جو ہم نے الیکشن کمیشن نیا فریم ہونے اس کے لیے مشروع کرنا تھا اس کے بغیر اور کوئی بات ہوئی نہیں پتہ نہیں کس طرح سے لوگ باتیں نکال لیتے ہیں اور جو انیس سوہ تاریخ کی جو میٹنگ ہے اس میں ان نے دعوت دیا اپنے تاریخ انصاف والوں نے انہوں نے بلائی یہ میٹنگ ہے یہ جو فائی سٹار ہوتل میں انہوں نے بلائی ہے اور سب کو بلائی ہے مدود کی ہے کہ آپ آئیں وہاں پر سلام مشروع کریں تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم آئیں گے وہاں سلام مشروع کریں اور باقی ہے کہ دیکھیں جی دو چین قسم کی ہوتی ہے بات تو ہمارے ہاں ہی بڑا عجیب سا طریقہ چال رہا ہے کہ ہم حکومت کو یا تو ہم نے حکومت کو اٹھانا ہے تو ہم اس پر عدم اعتماد کریں عدم اعتماد کو ووٹ کریں اگر ہم اس پر نہیں کر تو پھر ہمیں اس کے ساتھ جگڑہ کرنا ہے اسمبلی کے اندر اپوشیشن کے ساتھ ہیں بلکہ پہلے بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں کل بھی ساتھ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اپوشیشن کے ساتھ ہیں لیکن جب تک اپوشیشن پٹنی پر چل رہی ہے اگر اپوشیشن پٹنی سے اترتی ہے تو پھر ہم اپنے مطالق اپنا سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے بلکہ ٹھیک ہے اپوشیشن کے مطلب یہ ہے یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آج کی سب سے اہم بات بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کا جو اجتماع تھا اس کا صرف اور صرف موضوع تھا الیکشن کمیشن میں جو چار اراکین کی پوسٹرنگ ہونی ہے جو اپائٹمنٹ ہونی ہے اس میں ظاہر ہے حضب اختلاف کو حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے آج کوئی ٹی او آرز پہ کوئی اتجاج پہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی حضب اختلاف کا صرف اور صرف اجلاس اسی موضوع پر تھا اسی موضوع پر بلایا گیا تھا اسی موضوع پر بات ہوئی ہے اور اب صرف میں بات یہ کہ ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے ہاں وطیرہ بدل گیا ہے لوگوں کا وہ کہتے ہیں ہم کمران کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اب دیکھیں اپوزیشن تو انڈیا میں بھی ہے نا وہاں پر کوئی درنے مرنے نہیں ہے اپوزیشن یورپ میں بھی ہے اپوزیشن امریکہ میں بھی ہے ہر جگہ پوزیشن ہے لیکن پوزیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اسمبلی کندر لڑائی اسمبلی کندر ہم لڑیں گے خوب لڑیں گے ہر جگڑا کریں گے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے سب میں جو بڑی بنتی ہے اس کا آدھے سے بھی کام حصہ ملے تو ہمیں ہمارے ہاں لوٹر نہیں ہمارے ہاں اٹھا ہٹھا ہٹھا لڑ شیڈنگ ہوئی ہے بہت دوسرے گھٹھا ہی ترمیم کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو چیز پیدا ہو پہلے اس کا حق ہے لیکن ہمیں ہمیں بینی نہیں دی جاتی ہمارے بینی دے جاتے ہیں اور ہمیں دیتے نہیں ہیں تو ہمارے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں اب حکومت کے ساتھ جگڑے ہیں ہمارے ہم حکومت کا جگڑے کریں گے لیکن وہ اسمبلی کے اندر اچھا ملوٹ صاحب ایک اور چیز ہے اس میں سمجھتے ہیں یہ بھی فرما دیجئے یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کی جو پارٹی کی رہا ہے عوامی ناشنل پارٹی کی ظاہر ہے کہ بڑی بھرپور رہا ہے حضب اختلاف کی اہم جماعت ہے آپ یہ جو اجتماع ہوتا ہے آج تو آپ نے کہا کہ اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ بتائیے کہ اس اجتماع میں آپ کو کیا اندازہ ہوا ہے کہ حضب اختلاف کی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ظاہر ہے کہ اے این پی کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ ایم کیو ایم ہے پی ایمل کیو ہے دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس سوچ پر ہیں ان کی کیا فکر ہے پیپلز پارٹی کی خود کیا فکر ہے جو تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی براہ راست ٹکڑاؤ کی سوچ ہے جس کا وہ باقاعدہ اعلان بھی کر چکے ہیں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں آپ کی سوچ سے کتنے قریب ہیں حضب اختلاف کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں آپ کی سوچ سے نزدیک ہیں یا پی ٹی آئی کی سوچ سے نزدیک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر فیصلے کرنے ہیں کسی ایک آدمی نے فیصلہ ہمارا نہیں کرنا نہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن لینی ہے نہ ہم نے کسی کو ڈکٹیشن دینی ہے ہم نے مل کر مشرع کرنا ہے وہ کام کرنا ہے جو ملک کے لیے قوم کے لیے بہتر ہو ہم نے ایسے کوئی کام کرنا ہم نے جب بھی کہ جیسے ہم نے جب بھی کہ یہ تو اس کا ریزرٹ ہوا تو تیسری قوت کام ملہ صاحب کوئی اور اس میں آدھ میں اسمبلی کے فلور پہ بھی ایک بات کی تھی ایک مجھے دے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان میں جو حالت ہے آج نوجوان طب کا پڑھا لکھام سے پوچھتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا تھا لاہور میں مارسلہ لگتا ہے امرتصار میں نہیں لگتا لاہور میں دہشتگردی ہے پشاور میں ہے کراچی میں ہے کوئٹا میں ہے لیکن امرتصار میں نہیں ہے دیلی میں نہیں ہے مہمبے میں نہیں ہے کلکتہ میں نہیں ہے یہ کیوں پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں اتنی زیادہ مذہبی انتہا پسندی ہو گئی ہے کہ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کو مار رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں اور انڈیا میں یہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پھر یہ بنا کس لیے تھا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پاکستان کو ایک ایسا نمونہ بنانا چاہیے کہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتا سکے کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ وہاں سے ہم یہاں بہتر ہوئے اگر وہاں سے اب یہاں پر ہم معاشراللہوں کی لگتے ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ سارا ان معاشراللہوں کی برکت ہے نا کہ جنہوں معاشراللہوں کی وجہ سے یہاں پر جو کچھ دہشتگردی ہو رہی ہے ایک کاؤں 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 کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساراں سے کمتنگ وجہ سے نہیں ہو رہی یہ تو ان معاشراللہوں کی برکت ہے جو انہوں نے طریقہ کہا ہوتا اور جس کے آپ نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ ایسا نہ کریں آپ دوسرے ملک میں جاتی نہ کریں اس کا آپ کو انجام اچھا نہیں ہوگا بہت شکریہ بلور صاحب بڑی نوازش غلام احمد بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے گفتگو کر رہے تھے حضب اختلاف کا جو اجتماع آج ہوا جو حضب اختلاف کی سیاسی جباتیں عوامی نیشنل پارٹی ایک اہم جبات ہے اس کی اور واضح طور پہ آپ نے سن لیا کہ حضب اختلاف کی جباتوں میں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے اور حکومت پر کس انداز سے دباؤ ڈالنا ہے اس حوالے سے اتحاد یا اتفاق یا ایک نکتہ اب نہیں ہے جس پر کی تمام حضب اختلاف کی جباتیں متفق ہیں جناب بلور عوامی نیشنل پارٹی کی سوچ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے لیتے ہیں کمرشب لیک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بوم بوم شہد آفریدی اب واقعی بوم کر رہے ہیں لگتا ہے بہت چھلائے ہوئے ہیں یا کسی سے ناراض ہیں ان کے بیانات ناراضگی کا اظہار چھلاہت کا اظہار آخر ہے کیا بجا یہ جاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد بلکم بیک بوم بوم شہد آفریدی کا لگتا ہے کہ نہ صرف کیریئر ختم ہوئے ہیں بلکہ شاید اب ان کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں اب ان کا سورج دوب رہا ہے دوبنے والا ہے یا دوبنے کے بالکل قریب ہے اسی لیے وہ کچھ جھلاہت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی غصے میں نظر آتے ہیں اور شاید یہ مناسب نہیں ہے اس بہترین کیریئر کے حوالے سے جتنا پیار ان کو پاکستان پاکستان کرکٹ اور کرکٹ کے شایدین نے دیا تو شاید وقت ہے کہ اب گریس کے ساتھ وہ اس کرکٹ کو الودا کے ہے اور جو کرکٹ ان کی پروفیشل کرکٹ باقی رہ گئی ہے انگلینڈ میں کاؤنٹی میں یا اور کوئی پروفیشل کرکٹ وہ اس کو جاری رکھے لیکن اب تلقی کو نہ گھولیں اس شاندار کیریئر کے اختتام پہ مگر شاید وہ سن نہیں رہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ جھلاہت کا شکار ہیں بی بی سی کو کل اپنا ایک انٹریو میں بی بی سی اردو سرویس کو پاکستان کے جناب کیاپٹن سابق کیاپٹن شاید آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے جس لیبل کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے کچھ کہوں گا تو نوٹس مل جائے گا شاید آفریدی نے سب سے اہم بات یہ کر دی کہ پاکستان میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے ہی نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں بے پناہ کرکٹ کٹ پر ٹیلنٹ ہے میرٹ نہیں ہے سیلیکشن صحیح نہیں ہے پالیسی صحیح نہیں ہے بورٹ صحیح نہیں ہے تو وہ تو بھر کی بات ہے کیونکہ ٹیلنٹ پاکستان میں ہے یعنی یہ وہ بات ہے جو پاکستان میں شاید ہی کبھی کسی نے کہی ہو جس طریقے کا ٹیلنٹ سامنے اس وقت آرہ بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ ٹیلنٹ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ بڑا ٹیلنٹ ساری نو ٹیلنٹ ابھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جس لیول کی کرکٹ کی ڈیمانڈ پلیئرز کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں خود بھی ابھی سینٹرل کانٹریکٹڈ ہوں تو میرے لیے کھل کے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا وانہ مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کل کو نوٹس آ جائے گا گر پہ اس کے علاوہ شاہد آفریدی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا کہ اچھی ٹیم بنا کے ریٹائر ہوں یعنی کہ ابھی ان کی خواہشات باقی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ موجودہ ٹیم کے کھلاڑی کھیل سکتے ہیں تو میں بھی ان سے بہتر ہوں انہوں نے کہا کہ اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک موجودہ جو کرکٹ سکوارڈ ہے اس میں سے کئی کھلاڑیوں سے وہ کئی بہتر ہیں ان کے لیے ریٹائرمنٹ کا شاید وقت نہیں ہے یہ بھی گمان ہے شاہد آفریدی کو پلان تھا میرا کہ میں یہ ٹیم ایک اچھی ٹیم بنا کے چھوڑ کے جاؤں جو میرا پہلے پلان تھا اس لیے میں نے آناؤنس کی تھی لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اگر یہ کھیل سکتے ہیں تو ان سے میں ابھی بھی بہتر ہوں تو میں نے کپتانی چھوڑ کے میں نے کہا ایسے پلیئر تو میں ابھی بھی ان سے بہتر ہوں چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان نہیں ہو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بات کر لیتے ہیں جناب شاہد آفریدی کی اس بات پر ہمیں ساتھ موجود ہیں آفریدی کی یہ بات کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے اور کوئی بڑا سیریس پرابلم ہے کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ٹیلنٹ نکل ہی نہیں رہا اور یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہماری اب بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے کامران بھائی پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے انٹرڈکشن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب بھی آپ اپنے کریئر کے انٹ پہ ہوں تو اس کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے صلیقے سے انٹ کرنا چاہیے انٹ پہ ہوں تو اس کو بڑی اچھی طرح کرنا چاہیے شاہد ہمارا ماشاءاللہ بڑا سٹار کرکٹر تھا ابھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سال وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے لیکن ان چیزوں میں پڑھنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہنا مجھے افسوس ہوا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے الحمدللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کامران بھائی کہ میں فر ایجامپل مثال دیتا ہوں جب میں کوچ بن کے ہٹا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمیں تین الگ ٹیمیں بنانی پڑھ رہی ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کی علاق ونڈے کی علاق ٹیسٹ کی علاق جس میں تقریباً پینتہالیس لڑکے اناؤنس کی گئے تھے یہ سیلیکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے تو میں خود فیل کرتا ہوں اور میں الحمدللہ بڑے پراؤڈلی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح دوسرے ملکوں میں آسٹریلیا، انگلنڈ میں، نیوزیلنڈ میں ساؤتھ آفریکہ میں شروع سے اکیڈمیز اور یہ ساری چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں تھیں اب تو شروع بھی ہوئی ہیں کچھ کوچز بھی آنا شروع ہیں اس ملک میں اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ورلڈ کلاس سپنرز ورلڈ کلاس فاس بولرز، ورلڈ کلاس، بگٹ کیپرز یہ پیدا کر کے دیئے ہیں اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے جو ہر اچھے کام میں اور ٹرکٹ کا جہاں تک سوال ہے میں سمجھتا ہوں لیکن مصدر یہ بدائیے کہ دیئے تو ہیں مگر شاید یہ کہہ رہے گا آج جو ہمارے پاس آپشنز ایویلیبل ہیں جو ہمارے پاس کھیلنے والے موجود ہیں اس وقت پاکستان میں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹیلنٹ نہیں آرہا نہیں میں میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا پتہ نہیں اس نے کس کے باتوں میں آتے ہوئے یا ایسی ہستے کھیلتے ایک بیان دے دیا ہے ٹیلنٹ بالکل ہے لیکن سب سے جو امپورٹن بات ہے کامران بھائی کہ میرٹ کو آپ میرٹ سیلیکشن کریں آپ یقین کیجئے اتنے اچھے اچھے کچھ لڑکے ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہوئے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیوں نہیں ہوئے اس لیے کہ میں کرکٹ بورڈ سے بالکل اس وقت الگ ہوں لیکن میں اب بھی فیل کرتا ہوں کہ ابھی جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے بڑی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آٹھ دس لڑکے میں ابھی کھڑے کر سکتا ہوں بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بولنگ ڈپارٹمنٹ میں وکیٹ کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں جس میں وہ آپ کو نظر آئے گا ٹیلنٹ ہے لیکن اگر آپ سنسیرلی کام کریں تو آپ آنسٹلی کام کریں پک آپ کریں میرٹ کے اوپر الحمدللہ آج بھی ٹیلنٹ تھے کل بھی تھا اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ہوگا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں خود ایس ای ویری ویری ایکسپیرینسڈ پاکستانی کرکٹر ظاہرے کا آپ کی اپنی نگاہ ہے شاہد دے کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کئی لڑکوں سے جو کہ اس وقت ٹیم میں شامل ہیں ان سے بہتر ہیں وہ بہتر پلئیر ہیں اور بہتر ان کی گنجائش بنتی ہے ٹیم میں آپ گری کرتے ہیں ان سے کامران بھائی میں اونسلی بات کہوں گا کہ اگر میں اس وقت کوچ ہوتا آج سے فقط تو میں شاہد کو بھی ریٹائر نہیں ہونے دیتا میں اس کو سیلیکٹیو میچز کھلاتا اس لیے میں نے جب میں کوچ تھا ٹیم کے ساتھ تو میں نے اس کو یہی کام کیا باتا کہ میں نے کہا دیکھو شاہد تمہیں اپنا رول ادا کرنا ہے بکوز تم پہ ٹیم ڈیپینڈ کرتی اور شاہد نے بڑی چیپ پفارمنزی تھی کامران بھائی کچھ پلئیرز ایسے ہوتے ہیں جب میں چیف سیلیکٹر بھی بنا پلئیر بھی تھا میں نے بڑے بڑے اپنے گریٹ پلئیرز کے ساتھ کرکٹ کھیلی ماجد خان زہیر عباس مشتاق محمد جس کے میں نام لوں بہت نام لے سکتا ہوں سرفراز نواز وسیم باری لیکن کوچ بننے کے بعد چیف سیلیکٹر بننے کے بعد میں نے جو ایک بات دیکھی کہ کچھ لڑکیں ایسے ہوتے ہیں جن کو گائیڈنس چاہیی ہوتی ہے سارے وقت روز ایک دوز چاہیی ہوتا ہے پیار محبت سے اچھی طرح تھوڑا سا پیار سے بھی تو شاہد کو میں نے فیل کیا کہ شاہد اس کو تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے روز اس طرح چاہیی ہوتا ہے اور کچھ پلئیرز ایسے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محسن حسن کان سابق چیف سیلیکٹر کوچ حبار ساتھ موجود تھے کبر سبریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے مودی مان گئے ہیں اس وقت کشمیر کی صورتحال ایک بہرانی صورتحال ہے اور لرزہ جیسے تاری تھا دلی میں وہ بدستور برقرار ہے اور حالات کسی صورت میں قابو میں نہیں آ رہے ہیں محبوظہ جمہو کشمیر سے اطلاعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت اطلاعات محبوظہ جمہو کشمیر میں تحریک آزادی کا وہ مور جو پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا وہ بھرپور طریقے سے اس وقت اپنے شباب کے نظر آتا ہے تحریک آزادی اپنے شباب کے نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کہنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کشمیر میں بہران ہے بھارت کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ کشمیر اس وقت بہت بڑے بہران سے گزر رہا ہے محبوظہ جمہو کشمیر کی یہ صورتحال جس پر نریندر مودی نے اپنے کابینہ کا اجلاس بھی کیا ہے اور دوسری جانب آج محبوظہ جمہو کشمیر میں یوم شہدائی کشمیر یوم احتجاج کے طور پر منائے گیا یہ اس شہادت کے بعد سے ہوا ہے جب جمعہ کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے چھے دنوں کے اندر چھتیس کشمیری شہید ہو چکے ہیں پچھلے چھے دنوں کے دوران چھتیس کشمیری شہید ہو چکے ہیں یہ وہ واقعات ہیں اس کے علاوہ وادی میں آج پھر کرفیو نافذ تھا یا چھتا دن ہے پوری وادی میں کرفیو نافذ ہے ٹیلی فون موبال فونز انٹرنیٹ سرویسز بدستور معتل ہیں کشمیری بھی ایسی صورتحال اس سے پہلے بہت کم دیکھنے میں آئی ہے پوری وادی جو ہے اس وقت وہ ایک پرائلیسس کے اندر ہے وہاں پر مفلوز ہے پوری زندگی اور اس کا بھرپوری اظہار کی آج آل پارٹی زوریت کانفرنس کے سربرا جناب میر وائز عمر فاروق کو جنہیں نظر مند کیا گیا ہے اس کے بعد پہلے ہمارے جوانوں کی آکھیں نکالی جاتی ہیں ان کے سینوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں ان کے سروں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر یہ ڈاما کیا جاتا ہے موڈی اور یہاں کی حکومت کا ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور ہم اپنے عمام سے کہتے ہیں کہ ہماری پورا مناواز جب تک نہیں سنی جائے گی جب تک یہاں کے عمام کا اپنا حق نہیں دیا جائے گا آج ہماری تحریکیں پچاسی سال مکمل ہو رہے ہیں انیس سو اکتیس سے لے کر آج تک ہماری جدوجہت برابر جاری ہے اور ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ظلم کوئی بھی جبر کوئی بھی طاقت جو ہے ہمیں اپنے حق سے دستورداد نہیں کر سکتی آج ہمارے دل چھلنی ہیں آج جو حال ہمارے اسپتالوں کا ہے آج جو حال ہمارے ان کیجولٹیز میں ہیں ہمارے آنکھوں کی ہمارے جوانوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں سیگڑوں کی تعداد میں ابھی لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں میں ہیں بیمار ہیں تو یہ ریاستی دہشتگردی اور سرکاری دہشتگردی کی بدترین مثال ہے اور اس کے جدری بھی مذہبت کی جائے کم ہے مذہبت پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور آج راول فنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کو دوران چیف آف آرمیس ٹاوف جنرل راہیل شریف نے کہا کہ دنیا کشمیریوں کی خواہشات اور آزادی کی جدوجہد کا احترام کرے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل اور خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس لیے جانے وزیراعظم چلاب نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ مقنوزہ کشمیر کے معاملے پر جمعہ کو اپنی کامیرہ کا خصوصی اجلاس بلا رہے ہیں جس کا فوکس اور مقصد ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال ہوگی وزیراعظم نے آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات میں کہا کہ پاکستانی عوام اور حکومت کشمیر کے ہر فورم پر بھرپور حمایت جاری رکھے گی دوسری جانب بھارت میں بھی آج پارلیمنٹ کے باہر بھارتیوں نے مظاہرہ کیا ہے حکومت سے کہا ہے کہ اضافی فوجے کشمیر اس سے واپس بلائی جائے دوسری جانب رلیدر مودی جنہوں نے کل مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے ایک قابیرہ کا اجلاس کیا تھا خصوصی اجلاس کیا تھا وہ اس بات پر برہم ہے کہ خود بھارتی میڈیا بھی بران الدین وانی کو جس کو کہ بھارتی فوجیوں نے مار دیا تھا اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہے اس وقت یہ بران الدین وانی سورف مقبوزہ کشمیر کے ہیرو نہیں ہے بلکہ بھارتی میڈیا بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ وہ ایک ہیرو ہی تھا بران وانی ایانگ نینی نینی روڈ اس کشمیرز نیو رول موڈل ہم چیمیر بھارتی موڈی ہم پوری بھارتی کشمیر بھارتی موڈی رہی ہے خاص کرنے و جانبی جانب رہی ہے جو ہمارے ساتھ آتا جوئی کریں نظرہ ایانگر بجوشتر نورا بزنس ٹائکون he's an ordinary boy from a non-descript village this man at the center is today's new hero and he's scripting a disturbing new reality لیکن بران الدن وانی نے شما جلائی ہے لگتا ہے کہ وہ پوری وادی کشمیر میں اس وقت پھیل چکی ہے آزادی کی صورتحال آزادی کی شما بھرپور طریقے سے اس وقت نظر آلی ہے کشمیر میں وہاں کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے اور جائیں گے سری نگر جہاں موجود ہیں ریاض مسرور جو کہ کورسپورننٹ ہیں بی بی سی کے سری نگر میں بہت بہت شکریہ ریاض مسرور صاحب آج چھٹا دن ہے مگر اس کے باوجود حالات قابو پہ نہیں آ رہے ہیں یوم شہدہ بھی تھا آج کیا معلومات ہے جی دیکھیں جیسا کہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے چھوپی ستائی سال سے یہاں کی جو حکومت ہے وہ یہاں کے علاہدگی پسند قیادت جو ہے جو ہن مخالف قیادت ہے ان کو یوم شہدہ منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے تو چونکہ آج کا واقعہ جو ہے یہ کوئنسائیڈ ہو گیا جو جمعہ سے حالات چلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو جانے نہیں دیں گے اور اسی طرح سے آج انہوں نے میرویز عمر فاروق جو خوریت کونفرنس کے رہنماء ہیں اور بزرگ خوریت کونفرنس کے رہنماء جو سعیدلی گھیلانی ہیں ان کو بھی اپنے اپنے گھروں سے ہی انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تاکہ وہ جلوس کی خیادت کریں تو ان کو گھر سے گرفتار کر کے جو ہے پولیس ٹیشن میں قید کیا گیا اور دوسری طرف لوگوں کو مارچ کرنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے ناکہ بندی تھی بستیوں میں سڑکوں پہ تو ظاہرہ کرفیو ہے بستیوں میں بھی سخت جو ہے قدنے لگائیں گئیں تاکہ لوگ مارچ کرنے کی کوشش نہ کریں بہت بہت شکریہ کمرشہ پریک اس دورہ ناپلیوز ہیٹلائن میں دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی دوسری بہت اہم خبریں ان کے ساتھ کے تفسرے اور تفصیحات پاکستان کے لیے بہت اتمنان کا دن ہے پاکستانیوں کو یہ بات سن کے ضرور اتمنان ہونا چاہیے کہ آج جب باقاعدہ تزدیق کی ہے امریکہ نے کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے بچوں کو ایک سو بیالیس آرمی پبلک سکول کے بچوں کو شہید کیا تھا اس کی زبردست طریقے سے اپنے انداز میں ذمہ داری قبول کی تھی وہ اب حلاق ہو چکا ہے ایک ڈرون کا نشانہ بن چکا ہے اور یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ تنہا نہیں مارا گیا ہے خلیفہ عمر منصور اس کے ساتھ تین اور بہت اہم دہشتگرد مارے گئے ہیں اور جنہوں نے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے بڑے بڑے واقعات کیے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خلیفہ عمر منصور کی حلاقت کی تزدیق ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تزدیق ہوئی ہے کہ ملنگ محمد زمہ المعروف ٹنڈر اور محمد قاسم عرف جرہ بھی حلاق ہوا ہے خلیفہ عمر منصور کے ساتھ تین دہشتگرد مارے گئے ہیں اور یہ بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے دہشتگردی کی جنگ کے حوالے سے اس کی باقاعدہ اطلاع امریکی جو ریزولیٹ مشن ہے اس نے باقاعدہ اطلاع اس کے سربرہ نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف کو آج دی ہے یہ بہت اہم کانفرمیشن ہے جو حاصل ہوئی ہے اور اس طرح سے پاکستانیوں کا دشمن نمبر ایک پاکستان کے معصوموں کو سب سے زیادہ قسم کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے والا شخص مارا گیا ہے اس کے ساتھ تین اور انتہائی اہم دہشتگرد مارے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ذمہ داری قبول کی تھی خاص طور پر عمر منصور جس کے مختلف نام سامنے آتے رہے ہیں کبھی ولی محمد اورنجیب کبھی خالد قرآسانی کبھی عمر منصور کبھی خلیفہ عمر منصور اور نعرے اس کے نام کے ساتھ لگتا رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے نہ صرف یہ کہ آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ذہشتگردوں کے ساتھ جنہوں نے حملہ کیا تھا تصاویر ویڈیو جاری کی اس کے علاوہ اس نے بڑا ویر ائر بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اس کے علاوہ چار سندہ کی بچہ خان یونیورسٹی پر حملے کو حملوں کا اس نے اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ بتایا آج یہ شخص دنیا میں نہیں رہا ہے اور ایک ڈرون حملے میں مارا جا چکا ہے چیف آف آرمی سٹاف جلل راہیل شریف کو یہ اطلاع دی گئی ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے پاکستان میں حملہ ہوا تھا امریکی حملہ جس میں طالبان کے امیر عمر احمد اختر منصور کو ہلاک کیا گیا تھا اس کے بعد سے براہ راست شدید اتجاج کیا تھا پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس کے علاوہ جتنی ملاقاتی ہوئی تھی چیف آف آرمی سٹاف کی امریکہ کے فوجی اور سیاسی حکام سے انہوں نے زور دے کے اس بات پہ کہا تھا اس بات پہ شدید اتجاج کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر تو کارروائی کی ہے طالبان کے سربراہ کو ہلاک کیا ہے لیکن پاکستان میں دہشتگردی کی بڑے بڑے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے والے اب غالستان میں موجود ہیں جہاں پر امریکہ کا سکہ چلتا ہے لیکن امریکہ پاکستان کے معصوبوں کو مارنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا یہ زبردست زباہ و زبردست اتجاج تھا اس کے بعد اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے اور اس کی باقاعدہ اطلاع چیف آف آرمی سٹاف جلل راہیل شریف کو آج دی گئی ہے اور ان کے ذریعے پوری قوم کو یہ تنان بست بڑھ دی گئی ہے کہ آرمی پبلک سکول کے ہمارے معصوم بچوں اور اساتذہ کا قاتل بڑا بیر ائر بیس پہ ہمارے فوجیوں کا اور نیو فوجی اور سیویلین کا قاتل اور باچہ خان یونیورسٹی پہ حملہ کرنے والا اور ہمارے باچہ خان یونیورسٹی پہ طالب علموں کا قاتل اور اساتذہ کا قاتل بلاخر مارا گیا ہے کبر سے بڑھے کر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر خبر ہے اور چرچہ ہے ان بینرز کا جو کہ پچھلے دنوں دیکھنے میں آئے جس پہ چیف آف آرمی سٹاف جلل راہیل شریف سے کہا گیا کہ وہ خدارہ آئیں اور آگے بڑھیں اور قبضہ کر لیں یا حکومت لے لیں یا ان بینرز لگانے والی خواہشات کے مطابق ہے حکومت کو سمحال لیں سپہلے کہ ہم بینرز کی بات کریں ایک بار پھر آج کی جو سب سے اتمران بس قبر ہے یعنی کہ آرمی پبلک سکول بڑا بیر ائر بیس اور بچہ خان یونیورسٹی پہ حملی کی ذمہ درہ لینے والا اور جشت دردوں کو بھیجنے والا ان کا میمار اور ماستر مائنڈ ہلاک ہو گیا اس پہ بات کرتے ہیں جس کے لیے پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دونیا نیوز کے بیروے چیف سفیولہ گل بہت بہت شکریہ سفیولہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمر بنصور کے حوالے سے تو خبر آ رہی تھی کہ ہلاک کر دیا گیا ہے اب باقعدہ اس کی کانفرمیشن بھی آ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ خصوصی طور پر پتا چلا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمر بنصور تھا وہاں پہ ملنگ اور محمد زمہ زبان المعروف ٹنڈر محمد قاسب جرہ یہ تین اہم دہشتگرد بھی تھے جو اس موقع پہ موجود تھے عمر بنصور اور ان تین دوسری لوگوں کی دہشتگردی ان دہشتگردوں کی بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہیں عمر بنصور کے علاوہ جی بلکل کامران صاحب یہ گزشتہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کا واقعہ ہے کہ جب عمر بنصور جو کہ نارائے اور عمر خلیفہ کے نام سے مشہور ہیں جو کہ کنفیوشن تھوڑی سی کریئٹ ہوئی ہوئی ہے خالد خورسانی جو ہیں وہ مومند کے ہیں جبکہ یہ جو ہیں یہ درہ آدم خیل کے امیر جو ٹی ٹی جی کے نام سے یعنی تحریک طالبان گیدر گروپ کے نام سے مشہور تھا یہ ان کے کمانڈر تھے جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ جو خاص طور پر ملنگ جس کا یعنی ملنگے جن کا یعنی کہا جا رہا ہے وہ افوانستان میں اور پاکستان میں اب ان سرگرمیوں میں بڑا اہم رول پلے کر رہا تھا کہ جو آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ ہیں یہ میٹنگ بھی یہ جو ملاقات بھی تھی جس جگہ پر تھی یہ بھی ملنگے ہی جگہ تھی یہ ان کی کوئی پانچویں ملاقات تھی کہ جو وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر یہ پاکستان میں مختلف دہشتگردی کے واقعات جو کہ انہوں نے ابھی پلان کر رہے تھے اس حوالے سے ان کی ملاقات وہاں پر تھی تو یہ انفرمیشن پر ہی کہ یہاں پر عمر منصور نرے اور جو کہ عمر خلیفہ کے نام سے بھی یعنی جانے جاتے تھے کہ یہ بھی موجود ہیں اور ملنگے جو کہ آئی ایس آئی ایس کو وہاں پر افوانستان میں خاص طور پر دائش کی سرگرمیوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اکروس دا بورڈر بھی ان کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی آپس میں میٹنگ بھی تھی اور اطلاعات تھی کہ یہ فردر یعنی اسی طرح کے اور واقعات کے جس طرح اے پی ایس کا واقعہ تھا باچہ خان یونیورسٹی کا تھا بڑا بیر کا تھا اسی طرح اور پشاور اور کوہارٹ میں یعنی دیگر واقعات کی جو انہوں نے ذمہ داری رہی تھی اس طرح کے اور واقعات پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی وہ پلان کر رہے تھے بہت بہت شکریہ صفی اللہ گل ہمارے ساتھ موجود تھے اب ذکر ہوگا اس خبر کا جس کا کہ کافی چرچہ ہے وہ بینرز سے جو نظر آئے اتوار کی شب اچانک چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کے تمام بڑے شہروں پہ لگا دیئے گئے جو کہ واقعی ایک غیر معمولی واقعہ تھا لیک گتھی فی الحال سلج نہیں رہی ہے وہ حق پتہ سکتی ہے نا کہ بینرز کس نے لگا ہے اور کیوں لگائے یہ حکومت اس قسم کی باتیں بنا رہی ہے تاکہ وہ اپوزیشن پہ پریشر ڈال سکے ان کی مدد میں ابھی بہت وقت پڑا ہے اور جو احمق دوست ہیں وہ کسی کا بھلا نہیں کرتے حکومت کی اپنی کمزوری اور حکومت کی اپنی بے حسی یہ پوسٹر لگ جائے یہ حتا بھی نہیں سکتے تصویریں تھیں جنرل راہیل شریف کی شاندار تصاویر اور اس کے نیچے لکھا تھا جانے کی باتیں ہوئی پرانی خدا کے لیے اب آ جاؤ اور اس کے اوپر لکھا تھا نصر من اللہ وفات خریب اور یہ بینرز پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اتوار کی شب رات ایک بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک لگائے گئے اور زبردست اس میں ایسا لگا کہ ایک انتہائی کمیٹڈ لوگ ہیں والنٹیلز ہیں یا بہت ہی کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی پرتی کے ساتھ یہ بینرز چسپا کیے یا ٹانگے پاکستان کا ہر بڑا شہر یہ دیکھ رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں لگے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ کوئی پرسرار کوئی چیز تھی یا یہ کہ نہیں پتا کی کس نے لگائے تھے اس کے اوپر بہت ہی موٹے الفاظ میں لکھا تھا موو آن پاکستان اور اس کے صدر کے طور پر میاں محمد کامران کا نام آیا اس کے علاوہ یہ سیاسی جماعت بتایا گیا کہ موو آن پاکستان دراصل ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاسی باقاعدہ الیکشن کمیشنہ پاکستان میں اس نے پہ آپ کو ریجسٹر کیا ہے دلسلس بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت اپنی بھرپور سیاست کا اور سیاسی تحریک کا آغاز کر رہی ہے مارش اللہ کی دعوت کر کے اور نہ صرف یہ کہ مارش اللہ کی دعوت کر رہی ہے دعوت دے رہی ہے بلکہ ایک سنسنی پھیل گئی ہے اس کے اس بینرز کی وجہ سے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک ایڈنٹیفائیڈ شخصیت اس کو لیٹ کر رہی ہے وہ فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے وہ باقاعدہ ایک پرائیوٹ کمپنی وہاں رن کرتے ہیں کنسٹرکشن کا کام ہے ایک سکول بھی وہ چلاتے ہیں اور موب آن پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوہزار تیرہ سے جو ہے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے سیاسی جماعت کام کرتی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم دراصل اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ حکومت میں کسی کا نام ہی نہیں ہے اور حکومت دراصل فوج ہی چلا رہی ہے تو پھر فوج ہی آئے اور وہ حکومت چلائے لیکن جس ارداد سے بینلز لگے تھے اس کے بعد چیمگوئیاں ہوئیں بہت ہی اس سلسلے میں موشہ گافیاں ہوئیں بہت ساری گفتگو ہوئیں کل آئی اس پی آر کے سرورہ لیفری جلل آسین شلیف بادوہ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ آرمی چیف جلل راہیل شریف کی تصویر والے کسٹر سے پاک فوج یا اس کے دارے سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اس بینرز کی جو گفتگو ہے یا اس پہ جو مطالبہ لکھا ہے کیا وہ خلاف ورزی ہے پاکستان کے قوانین کی یا آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر اتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر نہیں لگائے تو موگ آن پاکستان کے رہنما پر قداری کا مخدمہ درج کیا جائے بقول اتزاز احسن کے کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ قداری کس زمرے میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے محرک جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور انہوں نے خاص طور پر مزید داخلہ چوزرین نسار علی سے کہا کہ یہ گرفتاریاں اب تک کیوں نہیں ہوئی ہیں حکومت حرکت میں کیوں نہیں آئی ہے اگر یہ حکومت نے نہیں کرائے اگر حکومت نے خود نہیں لگائے آئی ایس پی آر نے تو اپنے طور پر یہ تردید کی ہے گو میں آئی ایس پی آر کی بات پہ بھی میں سمجھتا ہوں تفتیش ہونی چاہیے کہ انہوں نے درست کہا ہے کہ غلط کہا ہے پر اگر حکومت نے خود نہیں لگائے تو چوزرین نسار علی کو اس وقت تک ان صاحب کو گرفتار کیا ہونا چاہیے تھا جو مو آن پاکستان پارٹی بنائی ہے وہ گرفتار ہو اس پہ آرٹیکل چھے کا کیس چلاو وہ خود بتائے گا کہ یہ فوج نے کرایا ہے یا کسی دوسری طاقت دے کر آیا یا حکومت دے کر آیا مو آن پاکستان اس کے محرکات اس کے رہنماء ان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سب کچھ ہم پوچھتے کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں جہاں پر یہ پارٹی موجود ہے جہاں پر اس کا نظام موجود ہے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد میں ہمارے بیرو چیف علام مہیدین بہت بہت شفیہ مہیدین صاحب کیا یہ محمد کامران صاحب کون ہے ان کی پروفائل کیا ہے مو آن پاکستان یہ سیاسی جماعت آپ کے فیصل آباد میں موجود ہے کیا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جی کامران صاحب یہ فیصل آباد کے ایک تعلیمی ادارے چلاتے ہیں فیصل آباد میں ایس نیوز کے نام سے ان کا اخبار بھی ہے اور اکیڈمک فور سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے ان کا سکولز ہیں ایکچولی اور یہ غیر معروف تنظیم پہلے چلا رہے تھے اب یہ غیر معروف سی ایک سیاسی جماعت بنائی ہے جو اگر فیصل آباد کے میں ان کی پہچان کے حوالے سے بات کریں تو وہ اب ہی سامنے آئی ہے اس سے پہلے یہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت بغیرہ میں ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے نہ ان کا گھرانہ کبھی سیاست میں رہا ہے مجموعی طور پر ان کے جو والد تھے عبدالکریم وہ ایگری کلچری انیورسٹری فیصل آباد کے ایمپلائی تھے وہاں پہ ایڈوانس ٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے تھے وہاں سے وہ روڈائیڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی اب کام کرتے ہیں یہ دونوں ان کے بھائی بھی ہیں اب یہ دونوں مل کر ایک سکول چلاتے ہیں تعلیمی ایک ایڈمی چلاتے ہیں اور کچھ ان کے جو معاملات ہیں وہ پروپرٹیز وغیرہ سے جڑے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ہے غیر معروف سا گھرانہ ہے کچھ زیادہ بڑا سیاسی گھرانہ یہ زیادہ ان کا سیاسی بیگراؤنڈ نہیں ہے تو ان کی کتنی بڑی ارگنائزیشن ہے کتنی ان میں سکت ہے کتنی بڑی ان کی مسئل ہے کیونکہ یہ جس انداز کی انہوں نے یہ کیمپین لانچ کری یہ واقعی ایک غیر معمولی ایکسٹرارڈنری ایفٹ ہے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کے ہر بڑے شہروں میں ہزاروں انہوں نے بینرز لگا دی یہ پھر ظاہر ہے اس کا کانٹنٹ بھی بڑا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں کتنی سکت ہے اس زباد کی اتنی بڑی ایکٹیوٹی کرنے کی آکامنا صاحب اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈگ اوٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہ ایک ایڈورٹیزنگ ایجنسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایڈورٹیزنگ ایجنسی یہ نے خود ڈیزائن کیا اور اس کے ذریعے چونکہ مختلف شہروں میں انہوں نے یہ ان کی جو سیڈیز جو ہیں وہ بجوائیں اور اس ایڈورٹیزنگ ایجنسی نے یہ سارا کام کیا ہے میری اطلاع کے مطابق یہ نئی حالیہ جو آل لگی ہیں تین چار دن پہلے ایک ہزار سٹیمرز کہا جاتا ہے یہ جو گھمبے پر لڑکائے راتے ہیں ایک ہزار سٹیمرز جنہوں نے لگوائے ہیں کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی پشاور اور فیصل آباد ان شہروں کو چنا گیا ہے تمام شہروں میں ٹوٹل ایک ہزار لگے ہیں پانچ سو روپیہ پر سٹیمرز کے اوپر خرچا آیا ہے ٹیکس انہوں نے ادا نہیں کیا کسی بھی شہر میں وغیر ٹیکس کی یہ کام کیا ہے پانچ کلاک روپے کا یہ جو بنتا ہے اس استحاری کیمپین کا جی بہت بہت شکریہ خلاب مہیددین ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کامران جو کہ پریزیڈنٹ ہے موو وارن پاکستان کیمپین تحریک ہے وہ تحریک جو چاہتی ہے کہ چیف آف آرمیس ٹاوف جنرل راہیل شریف ملک کا نظم و نصف سمال رہے ہیں اور وہ آگے آئے اور جانے کی بات وہ جانے دیں یعنی کہ کیونکہ ان کی ایکسٹینشن ڈیو ہے اگلے تین چار مہینے کے دوران تو فی الحال وہ اس کو نہ کریں اور وہ آئیں اور حکومت کا نظم و نصف سمال نے اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کامران جو کہ سربراہ ہے مو وارن پاکستان پارٹی کے بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کی یہ کیمپین پورے پاکستان کے ہر شہر میں آپ نے اس کو پہنچایا چند گھنٹوں کے اندر یہ چسپا کر دی ہے آپ کے یہ بینرز پورے پاکستان میں یہ بہت ہی غیر معمولی ایکٹیوٹی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ صرف فیصلہ باد میں کر رہے ہوتے یا لاہور میں کر رہے ہوتے یا ایک آدھ دوسرے مقام پہ کرتے ہیں مگر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ایک ساتھ ایک وقت پہ پہ پہنچ کے اور یہ بینرز لگا دینا کیسے ممکن ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری مومنٹ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی میں نے تمام چینلز پر اپنا یہ پانچ دیا ہے کہ یہ جو مومنٹ چلائی گئی ہے یہ مارش اللہ کے لیے نہیں چلائی گئی یہ جو اس وقت ڈیڈ لوگ ہے گورنمنٹ کی بھی اور اس کے علاوہ پولیسکل پارٹیز کی جو ٹیو آرز کے اوپر بھی ڈیڈ لوگ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملات اس وقت بگڑ رہے ہیں آدمی سطح کی اوپر پاکستان کیلئے بھی اور جو دہشت گردی کے کچھ واقعات جس طرح کراچی میں ہوئے ہیں بہت زیادہ ان کے اوپر تشویش کی لہرہ اور پاکستانی قوم میں اور اس دوران اس چیز کو پاکستانی قوم اس چیز کو دیکھ رہی ہے ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو سیاستان ہیں وہ عوام کے لیے کوئی سیریس قسم کے ایکشن کی بجائے یہ لوگ تو آپس میں گندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں اور چور چور کی جو ہے وہ شور شرابہ جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ مومن جو ہم نے چلائی ہے یہ تمام شہروں میں ہمارے پارٹی بد کرتی اپنے طور پر اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے ایک ہی ٹائم میں اور یہ اظہار مورپتی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ بھی اور یہ ہمارے ایک پبلک اپینین ہے اچھا کامر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا لیکن جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ابھی آپ نے اتضاز حسد صاحب کا سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے شخ چھے کی خلاف ورزی ہے آپ بادی و نظر میں کمس کا بادی و نظر میں غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آپ پر کیونکہ آپ فوج کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں فوج کے سربراہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک نظر میں سمال لے دراصل آپ آئین سے غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آپ کسی بھی کونسیکنس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے آئین کی شخ چھے کی خلاف ورزی کی ہے دیکھیں آئین کی شخ چھے کی قطر خلاف ورزی نہیں ہے آئین کی شخ چھے اگر اظہار رائے کے اوپر وہ غداری کو سمجھتی ہے یا پاس آباز کے ساتھ اظہار یا اپنی محبت کا اظہار کرنے کو سمجھتی ہے غداری تو ہم لوگ کیار بیٹھے ہوئے غداری کا مقدمہ دیلنے کے لیے لیکن اگر عوامی رائے کو یہ لوگ اگر عوامی نمائندے ہیں تو کیا انہوں نے ایک گفہ عوام کو بھی دیکھا ہے کہ عوام بدحالی میں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شوہ شراب میں بات ہو رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ تین اس میں بینیفیشری ہے ایک ہے گورنمنٹ ہے ایک ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں دوسرا انہوں نے آرمی کو بنایا میرا گوستن یہ تھا کہ عوام بینیفیشری اس کے بینیفیش کو کس میں واج کرنا ہے یہ لوگ تو سارے انگیج ہیں آرمی انگیج ہے پاکستان کی صحابتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دہشت جدی ختم کرنے کے لیے ان کے معاملات کو سلجانے کے لیے یہ دونوں حکومت بھی اور اس وقت تمام پوریٹیکل پارٹیز جن کو نے اس وقت ایوان اقتدار میں بیٹھ کے معاملات کو سمجھ داری کے ساتھ ڈیل کرنا چاہئے تھا اب یہ تحریک چلانے کی پوشش کا بلکہ حکومت گرانے کے لیے یہ واضح طور پہ ان کی بیانات ہیں کہ حکومت گرانے کے لیے تحریک چلانے جاری تو یہ آئین کی خلاف برزی نہیں ہے حکومت گرانے کی اگر تحریک جلی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی خلاف برزی ہے کہ یہ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے مجبور کریں پرائیم منسٹر کو کبھی لیں آکے سیاست پہ اور جمہوریت پر بلکل اعتماد اٹھ گیا ہے دیکھیں جس طرح اس وقت جمہوریت چل رہی ہے یہ جمہوریت آپ کہلیں کہ جمہوری ماشاء اللہ کہلیں آپ کے یہاں پہ پاورز شیرنگ نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر وزراء کو دیکھ رہے ان کے پاس پاورز نہیں ہے ہماری کیابنٹ کمپلیٹ نہیں ہے یہ کافی زیادہ دسکریمنیشنز ہیں اس پودے نظام میں اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ اس سمت کو جاتی اور ہمارا جو یہ سانس ہے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں جنوں میں بھی اگر وہ تمام معاملات پیٹل ڈاؤن ہوئے تھے تو اس میں ہمارے آرمی کی صاحب نے بڑا محصر کردار ادا کیا تھا تو کیا اس وقت بھی مارس اللہ کی دعوت تھی اس وقت تو پارلیمنٹ کی سیفٹی کے لیے پاک درمیان میں کڑی بھی نا عوام کے پارلیمنٹ کے درمیان میں تو انہوں نے تو ہر جگہ کے اوپر جمہوریت کو بچایا ہے تو مجھے جمہوریت تو اچھا یہ فرمایے گا کابران صاحب تو پھر آپ سامنے آ کے کیونی بات کرتے کیمرے پہ آ کے کیونی بات کرتے یا آپ زیر زمین چلے گئے میں کچھ زیر زمین نہیں ہوں میں آپ کے پاس ہوں ایکچلی آج تمام چینلز کے اوپر بہت زیادہ بیزن سکیجول تھا اور میں تمام جتا کے اوپر ایک دم سے نہیں پہنچ پا رہا تھا بہت بہت شکریہ محمد وہ نہیں دیا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے بندر باٹ ہے حزب اختلاف سے بھی بھرپور طریقے سے ناراض نظر آتے ہیں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں سے حکومتی جماعتوں سے بھی اور کہا ہے کہ فوج کے سربراہ کو تو سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں اور اگر حزب اختلاف حکومت گرانے کی بات کر رہی ہے اگر وہ حزب اختلاف کی جماعت حکومت گرانے کی بات کر رہی ہے تو وہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی کی بات کر رہی ہے وہ بھی تو پاکستان کے آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے بھرپور دفاع کر رہے ہیں اپنی اس کیمپین کا اور اپنے اس مطالبے کا کہ چیف اف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف آگے آئیں اور ملکان نصب نصب سمالیں جو کہ ایک مین پوائنٹ ہے اس ان بینرز کا جو کہ پورے پاکستان میں لگائے گئے ہیں پاکستان کے قانونی ماہرین اس پر کیا کہتے ہیں جناب اتزاز احسن جن کی پارٹی اس کیمپین کی زد میں آتی نظر آتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ چولنی نصال لی خان وزیر داخلہ اٹھیں اور اس پارٹی کو بین کریں اس کے لوگوں کو گرفتار کریں آئین سے خلاف ورزی کا ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں جناب اتزاز احسن کا تو مطالبہ یہ ہے مگر موو آن پاکستان پارٹی کہتی ہے کہ وہ حضب اختلاف کو اور حضب اختدار کو تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے دیا نہیں ہے لیا ہے اور پاکستان کی صورتحال میں صرف اس وقت فوج کا ادارہ اور چیف افارم سٹاب جنرل رائیل شریفی ہیں تو پاکستان کی صورتحال کو نکال سکتے ہیں لیکن یہ آئین کی اقلاب ورزی ہے آئین کے شک کی چھے کی کیا یہ واقعی اقلاب ورزی ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سبریم کورنہ پاکستان کے ممتاز لائر جناب سلمان اکرب راجہ بہت بہت شکریہ ہے یہ آئین سے بغاوت راج صاحب کہ اگر کوئی پاکستانی کہے اور پورے پاکستان میں مشتہر کرے اور اعلان کرے کہ فوج کے سربراہ آئیں اور ملک کا نظم سمالے یہ آئین سے بغاوت ہے دیکھیں آئین کا آرٹیکل چھے اپنی جگہ بلکل بحث یہ ہو سکتی ہے کہ آرٹیکل چھے کے تحت بھی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے یہ بات لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے آرٹیکل چھے کو چھوڑ بھی دیں تو جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا اور اس میں انگریز کے زمانے میں ہی جو شکیں ڈالی گئیں ان میں سیکشن ایک سو چوبیس اے شامل ہے ایک سو چوبیس اے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر حکومت کے خلاف وفاداری کو ترک کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ وفاداری کو ترک کرنا کیا ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ اس کو گرا دیا جائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ نہ کی جائے تو یہ سریحاً قانون کے خلاف ہے سیکشن ایک سو چوبیس اے جو زابطہ فوجداری کا ہے اس کے خلاف ہے اس کے علاوہ آرمی ایکٹ میں بھی یہ شکے موجود ہیں کہ اگر کسی آرمی افسر کو بغاوت پر اکسایا جاتا ہے تو وہ انتہائی سنگین جرم ہے سو آرٹیکل چھ آئین کا اپنی جگہ لیکن زابطہ فوجداری اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ دونوں انتہائی سخت سزا تجویز کرتے ہیں اس قسم کے عمل کے لیے عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے لہٰذا جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے اس سے آپ نے میں نے تمام پاکستان نے جو تاثر لیا ہے کہ آرمی چیف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین پاکستان کو پامال کر دیا جائے حکومت کو گرا دیا جائے ایک غیر آئینی طریقے سے ایسا کہنا ایسی ترغیب دینا میری نظر میں یقیناً ایک جرم ہے اور اس کے خلاف کاروائی بالکل قانون کے تحت کی جا سکتا ہے اور آپ کی خیال میں ضروری تھا حکومت پہ ریاست پہ کہ اس کیمپین کے خلاف ایکشن لیا جاتا اس کے جو محرک ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا جیسے کہ تیزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ آئین کے چھے کی کھلی قراب برزی حکومت پر لازم تھا کہ وہ ایکشن لیتی اس کیمپین کے خلاف دیکھیں اس پہ ایکشن تو مقامی پولیس کو لینا چاہیے جہاں جہاں بھی یہ پوسٹر لگے ہیں یہ بینر لگے ہیں وہاں کی مقامی پولیس جو ہے ایکشن لے سکتی ہے کوئی بھی شخص جا کر ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ بغاوت کی ترغیب دی جا رہی ہے تو ایک طرف تو پولیس کا کام ہے کہ وہ ایکشن لے صوبائی حکومتیں اس میں ایکشن بھی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے اور جو آرمی کی انتظامیہ ہے اس حوالے سے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک آرمی افسر کو بغاوت پر اکسانے کا عمل ہے کیا یہ اس کے مترادف ہے بات یا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں صوبائی حکومتوں پر لازم ہے کہ وہ ایکشن لے اس مومنٹ کے خلاف اور ریاست بھی ایکشن لے سکتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت فوج بھی ایکشن لے سکتی ہے اس کیمپین کے خلاف کے فوج کے ایک افسر کو بغاوت کے لیے اکسایا جا رہا ہے کبر شبریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق چیف آرمی اسٹاپ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے وہ کے دوستہ چار ماہ سے وہ خاموش ہیں بلکل خاموش ہیں لیکن عدالتیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں وہ خصوصی عدالت جو آئین سے غداری کے حوالے سے ان پر مخدمہ چلا رہی ہے لگتا ہے ان کو اور ان کے کیس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مشکلات جو جنرل پرویز مشرف کے لیے کئی سال پہلے شروع ہی تھی جاری ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت قدار پاکستان دلچسپ دو راہے پر ہے ایک جانب سابق چیف آرمی اسٹاپ پر مخدمہ چل رہا ہے اشتہاری ملزم قرار دیے جا چکے ہیں سابق صدر جنرل پرویز مشرف آئین سے غداری کے مخدمے میں دوسری جانب جو سٹنگ چیف آرمی اسٹاپ ہیں ان کے حوالے سے تشہیری محیم چلا رہا ہے کہ ایک آرگنائزیشن وہ کہتی ہے کہ آپ آئیں اور اختدار پر قابض ہو جائیں اور ملک کا نظم و نص سمال لیں مگر لگتا یہ ہے کہ عدالتیں اس پوری صورتحال سے آگا ہیں اسی لیے لگ نہیں رہا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف جن کو کہ پاکستان سے گئے ہوئے تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں وہ خاموش بھی ہیں انہوں نے چپ بھی سادلی ہے پہلی بار چار مہینے کو دران انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے لیکن عدالتیں ان کے کیس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں خاص طور پر مخصوصی عدالت ہے جو کہ اس لیے تشکیل دی گئی تھے کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آئین سے غداری کے مقدمے پر سابق چیف آرمی اسٹاف کو اس سلسلے میں ان کے خلاف مقدمہ چلا ہے جنرل پرویز مشرف سولہ مارچ کو جب ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تھا وہ پاکستان سے چلے گئے تھے سترہ مارچ کی دیر گئے وہ پاکستان سے دبائی گئے تھے وہاں سے پھر وہ لنڈن اور اس کے بعد اطلاعات کے مطابق وہ امریکہ گئے لیکن ایک اور بڑا دلچسپ مرحلہ آیا تھا کہا یہ گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو جب عدالتیں طلب کریں گی وہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے اس کی باقاعدہ گیارنٹی جنرل پرویز مشرف کے وقل آنے بھی دی تھی وزیر داخلہ جناب چوزمی نساء لینی خان نے بھی کہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا جس کے بعد گیارہ مئی کو ایک اور بڑا غیر معلومی معمولی واقعہ ہوا جب اس خصوصی عدالت نے انہیں اشتہاری ملزم قرار دے لیا سابق چیف آف آرمی شٹاف جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان کو اشتہاری ملزم قرار دینے کا فیصلہ یقینی طور پر حل لحاظ سے انتہائی غیر معمولی تھا اس لیے کہ عدالت نے اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ اگریزی اور اولیو اخبارات میں اشتہارات چھاپے جائیں اور ایسے یہ تمام احکامات ضرور ہوئے گو کہ کسی بھی ایمپورٹنٹ اخبار میں یہ اشتہار بہرحال نظر نہیں آیا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے کل اس سلسلے میں اسی خصوصی عدالت کی ایک ثبات ہوئی جس میں جسٹس میاں مظہر عالم میاں خیل کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے اس کیس میں کہا کہ ملزم پرویز مشرف کی جائدات کی تفصیل فراہم نہیں کی جاری اس پر اس سرزنش کی گئی ایف آئی اے اور وزیرت غزارت داقلہ کی عدالت نے جنرل پرویز مشرف یہ کہا یہ بات کہی جسٹس مزہر عالم میاں خیل نے کہ عدالت نے مشرف کو مفرور قرار دیا ہے ملزم کو آج بھی کیوں نہیں پیش کیا گیا وزیرت داقلہ نے کیا پرویز مشرف کی جائدات ضبط کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے عدالت نے پوچھا اس کے علاوہ جسٹس میاں مزہر عالم میاں خیل نے رماغس دیئے کہ سنگین غداری کیس پر وزیرت داقلہ خود درخواست گزار ہے مگر اس نے ملزم کی جائدات کی تفصیلات نہیں بھی وزیرت داقلہ کے حکام مزید محلت مانگ رہے تھے جس پر جسٹس مزہر عالم خیل نے کہا کہ ہم اتنے فارغ نہیں کہ بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں دوبائی وحسنی کے بعد جنہ پرویز مشرف نے کہا تھا ایک انٹریو میں کہ وہ ہر صورت میں اپنا علاج کر کے بطن واپس آئیں گے اور اے آر وائی چینل کے ممتاز پروگرام میں ممتاز اینکر وسیم بادامی کے انٹریو میں انہوں نے یقین نہانی بھی کرائی تھی جب ڈاکٹر وہ کرے گا علاج کرے گا وہ دیکھے گا وہ ہی بتائے گا کہ میں اور کتنی دفعہ ملنا ہے میں نے کتنی دفعہ اور کیا ٹریٹمنٹ ہونی ہے آئی کانٹ آئی کانٹ سے جب وہ ڈاکٹر جاؤں گا میں بھی کوئی مہینہ ایک بعد مہینہ تو لگے گا مہینے کے بعد جنرل پروز شرف کہتے تھے کہ وہ واپس آئیں گے مگر اس پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وفاقی وزیر داخلہ جنب چوزرین نسارلی خان کا کہنا تھا جن کے بارے میں یہ بات پتا ہے کہ جنرل پروز مشرف کے باہر جانے کے عمل کو سہل بنانے میں ظاہر ہے وزارت داخلہ کا ایک اپنا ایک رول رہا ہے انہوں نے خاص طور پر بات کی تھی جنرل پروز مشرف کو باہر جانے کی جازت دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے اور چار سے چھے ہفتوں میں جنرل پروز مشرف واپس آ جائیں گے اور مقدمات کا سامنا کریں گے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے جیسے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے سامنے ان کے وقلاء نے یہ بھی کمیٹمنٹ کی ہے کہ چار چھے ہفتے علاج کے بعد جنرل صاحب واپس آ جائیں گے انہوں نے اس بات کی بھی کمیٹمنٹ کی ہے کہ ان کا اس کیس کو فیس کرنے کا عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پورا ارادہ ہے ایک بات ضرور ڈسپیوٹڈ ہے حکومت کا موقف تھا جو کہ جناب چوجو جیسالی خان نے بھی کہا لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے برائے راست حکم کو حکومت کو حکم نہیں دیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت پوری طور پر دی جائے جسٹس انور زہیر زمالی نے اپنے فیصلے میں کہا تھا سپریم کورٹ ریاست پاکستان یا خصوصی عدالت کو جنرل پرویز مشرف کی نقل و حرکت یا تحمیل کے حوالے سے کوئی قانونی حکم دینے سے نہیں روک رہی ہے گویا کہ حکومت چاہتی یا خصوصی عدالت چاہتی تو جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے سے روک سکتی تھی جنرل پرویز مشرف کو جب اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تو اس کی جو ریکوائمنٹ تھی کہ اخبارات میں بڑے اشتہارات دیے جائے وہ نہیں دیے گئے گو کہ پاکستان میں بہت دوسری اہم شخصیات کو جب چھوٹی سی عدالت بھی اگر اشتہاری ملزم قرار دیتی ہے تو اخبار میں بڑے اشتہارات چھپ چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ہی گو کہ جنرل پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے کوشش یہی ہے وزارت داخلہ کی کہ ان کے پاسپورٹ کو ریووک نہ کیا جائے انٹرپول کو نہیں بلائی جائے جو کہ اس وقت یہ مراحل ہیں جو کہ کرنے ہوں گے ایف آئی اے کو وزارت داخلہ کو ان کا ریڈ کورنر نوٹس جاری کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہے اس لیے لگتا یہ ہے کہ احتیاط سے کام لے رہی ہے وزارت داخلہ لیکن بہرحال مشکلات جو جنرل پرویز مشرف کیے وہ ختم نہیں ہو رہی اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل پرویز مشرف کے وقلہ میں سے ایک جناب فیصل چودری بہت بہت شکریہ فیصل صاحب کل عدالت نے کہا کہ ہم نے جن صاحب کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا ہے جس ملزم کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا ہے آپ اس کے وقیل کیسے ہو سکتے ہیں مشکل منحلہ ہے جنرل پرویز مشرف کے وقلہ کے لیے کیونکہ جنرل صاحب واپس نہیں آ رہے اور عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا بطور وقیل جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کی معاونت کی جائے اور ملزم کے تمام حقوق کی اور جو رائٹس ہے اور فیر ٹرائل دینے میں اسسسٹنس جو ہے عدالت کو پروائیڈ کی جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو عدالت عالیہ کے سربراہ ہیں سپیشل کورٹ کے سربراہ ہیں وہ کوئی خوش نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یا سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے جو کہ بہر طور ان کے فیصلوں سے وہ بڑے فیصلے ہیں کیونکہ وہ کانسٹیٹیش اور پورٹس ہیں اور جنرل پرویز مشرف ان عدالتوں کے حکم سے اور کمپلینٹ یعنی وزارت داخلہ کی مرضی سیٹیسٹ اپروول سے باہر گئے ہیں اب ہمیں یہ ایسا لگ رہا ہے یا ہمیں اس ایڈیفنس ٹیم ہمیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید عدالت جو ہے ہماری قبرہ عدالت میں موجودگی سے بھی نالہ نظر آتی ہے یہ کل بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جب سے نئے چیئرمن آئے ہیں ہمیں ان کی جو آؤٹرز وہ پاس کر رہے ہیں کم سے کم سپیکنگ فور مائی سیلپ میں سیٹیسپائیڈ نہیں ہوں یہ فیر ٹرائل نہیں ہے یہ اس کی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کے دفاع کرنے سے جو کہ قانوناً جہاں تک قانون ہمیں جزت دیتا ہے اسی حد تک دفاع کر سکتے ہیں اور کریں گے اس سے زیادہ نہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کے جو جائز حقوق ہے ان کا دفینس کرنے دیا جائے مثلاً کل کے آرڈر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ باہر چلے گئے ہیں تو آپ اب کیسے ہمیں ایسسٹ کریں گے انہوں نے یہ کورٹ کی ذرا سمجھنے سے کہا سیر ہے کہ ایگزیمشن دی دی ہوئی تھی اور یہ تمام پروسیڈنگز ان کی ایپسنس میں چلتی رہی ہیں تو اگر ایپسنس میں پروسیڈنگز چلتی رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب فیصل چوزری جنرل پرویز مشرف کے وکیل کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا خصوصی عدالت اور خصوصی عدالت کے جج جنرل پرویز مشرف کے کیس میں فیر ٹرائل نہیں کر رہے یہ صحیح کیس نہیں چلائے جارہا انصاف نہیں ہو رہا کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس کو جاتنے کا پاکستان میں کوئی طریقہ نہیں ہے یا روایت نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی ابتدا ہوئی ہے پھل ڈاٹ جو کہ پارلیمنٹ کی کارروائیوں کو بہت اس کی اوور سائٹ کرتی ہے بہت اچھی طریقے سے اس کا انیلیسز کرتی ہے اس نے سینیٹرز کی کارروائی کے بارے میں اپنی ایک پورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی سینیٹر آف پاکستان کے اندر سب سے بہتر کارکردنگی رہی ہے سینیٹر تاہر مشدی کی جو جن کا تعلق متعدہ قومی مومنٹ سے ہے بدترین کارکردنگی رہی ہے سینیٹر اساق دار سے پاکستان کے وزیر قزانہ ہیں یہ ایک ملچسپ انیلیسز ہے اس کو آپ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ چھوٹے سے محفظ جبار پاکستان فعل اب حکم جبوریت ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جبوریت کا سب سے بڑا ستون پارلیمنٹ کی کارکردنگی یا پارلیمنٹیرینز کی کارکردنگی جاجنے کا کوئی فابولہ موجود نہیں ہے لیکن اب سلسلے میں ایفرٹ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی ایک پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کرنے والی ایک بہت امپورٹنٹ غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ نے بہت ہی باریک بینی سے پارلیمنٹ کی کارکردنگی کا جائزہ لینا شروع کیا ہے اور پارلیمنٹیرینز کی کارکردنگی کا بھی جائزہ لینا شروع کیا ہے پیمانے بنائے ہیں اور بہت ہی جافشانی سے یہ پیمانے ترطیب دے کے اب اس کی رپورٹس جاری کر رہے ہیں سینٹ میں سینٹرز کی کارکردنگی کی حوالے سے پل ڈاٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں سینٹرز کی حاضری قانون سازی میں شرکت انفرادی کارکردنگی وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سکورٹ کارڈ جاری کیا ہے ایک سو دو سینٹرز ہیں پاکستان کی سینٹ پہ اور اس میں پہلی پوزیشن پل ڈاٹ کے حوالے سے حاصل کی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے سینٹر کرنل ریٹائر طاہر مشہدی نے جنہوں نے پچانوے فیصد اسکورٹ حاصل کیا ہے اور پل ڈاٹ کے اس اسکورٹ کارڈ میں سب سے کم نمبر حاصل کی ہے رفاقی وزیر خزانہ جناب سینٹر اسحافدار نے جو کہ اس اسکورٹ کارڈ پہ سب سے نیچی سطح پر رہے ہیں جو پیمانہ رکھا تھا پل ڈاٹ میں اس کے مطابق سینٹر طاہر مشہدی نے گیارہ قائمہ کمیٹی کے وہ رکن ہے جن میں ان کی حاضری ترے سٹھ فیصد رہی ہے سینٹر ساخدار صرف دو قائمہ کمیٹی کے رکن ہے جن میں ان کی حاضری صفر رہی ہے سینٹر طاہر مشہدی نے سینٹر کے اجلاس میں ایک سو پیتالیس سوالات کیے ہیں جبکہ سینٹر ساخدار نے سینٹر کے اجلاسوں میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا سینٹر طاہر مشہدی نے سینٹر میں آٹھ بل پیش کیے جو منظور بھی ہوئے جبکہ سینٹر ساخدار نے سینٹر میں کوئی بل پیش نہیں کیا سینٹر طاہر مشہدی کی سینٹر میں مجموعی حاضری اسی فیصد رہی ہے جبکہ سینٹر ساخدار کی سینٹر میں مجموعی حاضری گیارہ فیصد رہی ہے دوسرے نمبر پر سینٹر محمد سبان کاکر رہے جو کہ چھتر فیصد پیش ہے تیسرے نمبر پر سینٹر مشہد حسین اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹر سید غری رہے ہیں جناب اسامدار کا کہنا یہ ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں وسیع ہیں جس میں کہ کئی وزارتوں کے علاوہ کئی انتہائی اہم کمیٹیز بین الاقوامی اجلاس بین الاقوامی مالیاتی ایجنسیز کے ساتھ اجلاس سیاسی اجلاس اور سیاسی ذمہ داریاں کئی کمیٹیز کی اجلاس جس کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم کا حوی شاہ فقدان رہتا ہے اس لیے ان کی سینٹ کی اس کارکردگی کے حوالے سے اس پر اس کا اثر بھی ہوا ہے لیکن آج یہ میچ جیتنے والے سب سے زیادہ اسکور حاصل کرنے والے کرنل ریٹائر تاہر حسین مشہدی جن کے تعلق بتاہدہ قومی مومن سے ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ کرنل صاحب آپ نے یہ میچ جیتا آپ تک سب سے زیادہ سکور حاصل کیا اور بڑی ایک دلچسپ بات ہے آپ کرنل بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے سینٹر بھی ہیں اور آپ یہ ریز بھی جیت رہے ہیں کیا آپ کا اوورال تاثر ہے کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے سینٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم I'm very grateful کہ مجھے ڈیکلیئر کیا گیا بیس سینٹر میں محنت کرتا ہوں میں تو پاکستان کی عوام کی ریپیزنٹیشن کرتا ہوں میں عوامی مسائل اٹھاتا ہوں زیادہ تر اور لیجسلیشن اور کوششنز میں اور یہ میں میں اپنا حصہ برپور کرتا ہوں مگر یہ تو میربانی ہے کہ جنہوں نے انڈپریننٹلی دیکھ کے مجھے ڈیکلیئر کیا مگر سارے سینٹرز سارے تعریف کے قابل ہیں یہ سینٹ جو ہے یہ بیسٹ آف دو بیسٹ ہے میں چار پانچ سینٹس میں رہا ہوں میں ریالیکٹ ہوتا رہا ہوں تو میں نے ڈیفرنٹ سینٹس دیکھے ہیں تو یہ والا سینٹ ان میں سیسٹنز ہیں سب سے زیادہ وطن پسند لوگ ہیں پیٹری آٹس ہیں وہ لوگ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں کنسنسس آن موسٹ نیشنل میٹرز چاہتے ہیں اور اچھی پرفورمنس ہے سب کی کوئی زبان کی وجہ سے کوئی ایڈوکیشن کی وجہ سے کوئی بیک گراؤن کی وجہ سے وہ پرفورمنس نہیں دے سکتے وہ دینا چاہیے مگر کوشش سب کرتے ہیں پورا کا پورا سینٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بہت محنت کرتا ہے اس نے اپنی عزت اپنی رسپیکٹ اپنی ڈگریٹی کو بہت بڑھایا ہے اور آج اگر پاکستان میں پارلمنٹ کی تھوڑی سی عزت زیادہ بڑی ہے سینٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہماری کمیٹیز بہت اچھا کام کرتی ہیں ہمارے سینٹرز اس میں بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سینٹر کرنل تاہر مشہدی زبردست کومبینیشن ہے ایکس آرمی آفیسر ہے کرنل ان کے نام کے ساتھ لگا ہے انکیو ایم کے سینٹر ہیں اور بیسٹ پرفورمر ہیں سینٹ آف پاکستان میں ایکارڈن ٹو پلڈ آٹ پلڈ آٹ کے پریزیڈنٹ احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے احمد بلال محبوب صاحب ہے حکومت کا طرز عمل جو پارلمنٹ کے حوالے سے جو ہے اس پر کافی تنقید ہوتی رہی ہے آپ کی جماعت آپ کی آرگنیزیشن کا کیا تاثر ہے اس حوالے سے دیکھیں بالعموم جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جس کی سربراہی کرتی ہے وفاق میں اور پنجاب میں وہ عموماً مقننہ کو یا پارلمنٹ ہو یا صباع اسمبلیاں ہوں ان کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے وزراء آلہ ہوں یا وزیر آزم ہوں یہ پارلمنٹ کے اندر ان کی حاضری بھی بہت کام ہوتی ہے اور پارلمنٹ کے معاملات کو یہ بہت سیریسٹ ہی نہیں لیتے ہیں یہ بالعموم چند مخصوص لوگوں کے اور محدود لوگوں کے اندر ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور وہیں مشاورت کرتے ہیں تو ان کا بالعموم جو رویہ ہے وہ ان پارلمنٹ ہو یا صباع اسمبلیاں ہوں ان کو بطور الیکٹورل کالج کے طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں سے یہ منتخب ہوتے ہیں اور منتخب ہو جانے کے بعد ان کو بہت زیادہ وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں تو یہ ایک ایک مسلسل کے رویہ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو وزیر آلہ ہیں وہ بہت کم اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں غالباً پانچ پرسنٹ کے قریب اسمبلی کی سٹنگز ہیں جن میں وہ آئے ہیں اور کم و بیش یہی صورتحال قومی اسمبلی کے معاملے میں وزیر آزم صاحب کی ہے اور سینٹ کے معاملے میں وزیر آزم تو بہت ہی کم گئے ہیں اور انہی کو دیکھتے ہوئے باقی وزراء کی بھی یہی کم و بیش صورتحال ہیں تو مجھے کہنا چاہیے کہ ان کا رویہ بالعموم پارلمنٹ اور اسمبلیوں کے بارے میں بہت غیر سنجدگی کا ہے بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب لیکن جمہوریت اپنے شباب پر نظر آ رہی ہے برطانیہ میں جہاں پر ایک وزیر آزم اپنی مدت آدھی بھی پوری نہیں ہوئی اقلاقی بنیاد پر اپنا عوضہ چھوڑ گئے ڈیوٹ کیمران آج گھل چرے گئے ہیں اور لنڈن میں برطانوی وزیر آزم کی حیثیت سے آج اٹریڈیوز ہوئی ہیں ٹریسام میں جو کہ وزیر داخلتی وہ آرام سے گئے اتبینان سکون سے گئے نئی وزیر آزم آگئی نہ ہنگامہ نہ شور نہ کچھ اور پھر اخلاقیات اور جمہوریت اپنے شباب پر اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد جمہوریت اور اخلاقیات کا شاندار کومبینیشن آج برطانیہ میں نظر آ رہا ہے ویسے نظر آتا ہے جمہوریت اپنے شباب پر ہے برطانیہ کے وزیر آزم اب سے پہلے تھے ڈیویڈ کیمران آج وہ اتبینان سے سکون سے اپنی مدد پوری بھی نہیں ہوئی ہے وہ چلے گئے گھر میڈم ٹریسام میں اب برطانیہ کی وزیر آزم ہو گئی ہیں برطانیہ میں سب کچھ کیا ہوا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی شہ شازیب چھلانی نے تردیب کی ڈیویڈ کیمران آج صبح پارلمن میں آخری بار جواب دہی کے لیے اپنی رہائشگاہ ٹینھ ڈاؤننگ سٹریٹ سے روانہ ہوئے وہ گزشتہ صدی کے دوران برطانیہ کے سب سے کم عمر وزیر آزم رہے اور ان کا دور اقتدار چھ سال میں ہی اختتام کو پہنچا ایوان میں انہوں نے اپنی حکومت کی کامیابیوں کا بھرپور ذکر کیا ہزب اختلاف کے رہنماء اور لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کوربن نے حکومت سے تمام سیاسی اختلافات کے باوجود ڈیویڈ کیمران کا شکریہ آدھا کیا اور ان کے بعد اقدامات کی کھل کر تعریف کی انہوں نے اپنی وزیر داخلہ اور نو منتخب وزیر آزم تریسا مے کو اپنے نئے عہدے پر مبارک بات دی اور انہیں یورپ سے قریب رہنے کی تلقین کی کچھ جملے بازی بھی ہوئی اور کچھ تنقید بھی لیکن دنیا کے سب سے پرانے منتخب ایوان میں جمہوری روایات کا پاس رکھا گیا اور آخر میں اراکین پارلمان کی اکثریت نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا دیوڈ کامرن اس کاروائی سے پہلے ہی اپنا سابان اپنی سرکاری رہشگاہ سے منتقل کر چکے ہیں اور نو منتخب وزیر آزم تریسا میں شفٹنگ کی تیاریاں کر چکی ہیں وہ ٹینتھ ڈاؤننگ سٹریٹ میں داخل ہونے والی ماغرٹ تھچا کے بعد دوسری خاتون وزیر آزم ہیں ان کے لیے آگے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے لیکن فلحال ڈیوڈ کامرن اس بات سے مطمئن نظر آتے ہیں کہ یہ چیلنجز اب ان کا درد سر نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بظاہر خوشی خوشی گنگناتے ہوئے اقتدار سے الہدہ ہونے جا رہے ہیں کیا بات ہے اس پر وزید بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ شاہزید دلانی موجود ہے ڈیوڈ کامرن ریفرینڈم ہارے تھے مگر وزارت عظمہ کا حق تو نہیں ہالے تھے یہ کیا ہوا ہے بلکل صحیح بات ہے انہیں یہ ریفرینڈم ان کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا جو وہ ہار گئے ریفرینڈم میں جو نکتہ نظر ان کا تھا کہ ہمیں یورپ میں رہنا چاہیے لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ میں اپنے عوضے پہ رہوں اور اس لیے انہوں نے اسٹیفے کا اعلان کیا اور پچھلے تین ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے ڈرامائی تبدیلیاں مطلب برٹش پولٹکس میں پچھلے تین ہفتوں میں اتنے اتار چڑھا آئے ہیں کہ آج پھر اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریسا میں جنہوں نے اب سے تین ہفتے پہلے تک سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گی آج وہ برٹن کی پرائم منسٹر